دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلیم اور انارکلی کی کلاسک مغل لب سٹوری کے بارے میں جس کی فلم ایڈیپٹیشن سال انیس سو بجھتر میں سلیم انارکلی کے نام سے پلان کی گئی تھی اور اس فلم کے لیے امیتاب بچن اور پریہ راج بنش کو سلٹ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس فلم کو میوزک دینے والے تھے مدن موہن اور اس فلم کے ڈاریکٹر تھے چیتن انند تو دوستوں سال انیس سو بجھتر میں اناؤنس ہوئی یہ رومینٹک فلم مغل ایرا پہ بیسٹ ہونے والی تھی جس میں رائزنگ سٹار امیتاب بچن بادشاہ سلیم کا کردار نبھانے والے تھے اور پریہ راج بنش ہمیں انارکلی کے کریکٹر میں دکھنے والی تھی اور دیکھا جائے تو امیتاب بچن اور پریہ راج بنش اس فلم میں پہلی بار بڑے پردے پہ ایک ساتھ دکھائی دینے والے تھے اور یہ یونیک اور پوٹینشل کپل سلیم اور انارکلی کا رول کس انداز میں پول آف کرتے یہ دیکھنا واقعی بہت دلچسپ ہونے والا تھا اور صرف یہی نہیں امیتاب بچن کے لیے یہ کردار ایک بگ بریک تھرہو ہو سکتا تھا جہاں انہیں ایسے کردار میں دیکھنا آڈینس اور بولیوٹ انڈسٹری کے لیے بھی کافی فیسینیٹنگ ثابت ہو سکتا تھا اور دیکھا جائے تو سال انیس سو بجھتر میں اناؤسمنٹ کے بعد اس فلم کے بہت سے پوسٹرز بھی ریلیس کیے گئے تھے اور اسی سال ہی اس فلم کی شوٹنگ کا بھی آغاز کیا جانا تھا مگر افسوس کے ساتھ مدن مہن جو اس فلم کا میوزک سنبھال رہے تھے اور وہ اس فلم کے ساؤنڈ ٹریک پہ بھی کام کر رہے تھے جو اس فلم کے لیے بہت کروشل ہونے والا تھا مگر بدقسمتی کے ساتھ مدن مہن کی اچانک موت کی وجہ سے ڈائریکٹر چیتن اند نے اس فلم کو بیچ میں ہی بند کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے ساتھ سال کے بعد سال انیس سو بیاسی میں انہوں نے اس فلم کو پھر سے ریوائف کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے رشی کپور اور پدمنی کولہا پورے کو لیڈ رولز میں سیلٹ کیا مگر اس بار بھی یہ فلم ایکزیکیوٹ ہی نہیں ہو پائی اور اس کے بعد بھی میکرز نے بہت کوشش کی اس پروجیٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے کی جس کے لیے انہوں نے سال انیس سو اکیانوے میں آمیر خان راش کمار اور مادھوری دکشٹ کو اپروچ کیا اور پھر سال انیس سو تیرانوے میں شارو خان اور مادھوری دکشٹ کے ساتھ بھی اس فلم کو ملکہ ہند کے نام سے بنانے کی کوشش کی لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ فلم پروڈکشن اسٹیج تک پہنچی نہیں پائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تو دوستوں ان سٹرگلز کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے اپنا اپینین اور ان پروڈکس میں سے موس سوٹیبل کاسٹنگ کونسی رہ سکتی تھی ہمیں نیچے کمیٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی